بائیسے بائیس بھی کیا ہے؟ اچھا جی السلام علیکم بائیسے بائیس بھی کیا ہے؟ اچھا جی بائیسے بائیس بھی جو ہے یہ سی آر پی سی کے سیکشنز ہیں اور جن کا سکوپ بڑا وائیڈ ہے جسٹس آف پیس کی پاورز ہیں جی ٹھیک ہے کہ پیس قائم کرنے ہے جی قانون کی فضاء قائم کرنی ہے اور اس کا بہت وائیڈ سکوپ ہے مختلف جگہوں پر یہ یوز ہوتا ہے بہت ساری ایمپل پاورز یہ دیتا ہے لیکن جس سینریو میں یہ کوسٹن کیا گیا ہے میں اسی سینریو کو مد نظر رکھ کے صرف ابھی فی الحال اس حد تک جواب دوں گا ورنہ ویڈیو اس کے اوپر بہت لمبی بن سکتی ہے فی الحال یہ ہے انہوں نے آگے سپسیفکلی کوسٹن جو کیا تھا لکھا تھا کہ ایف آئی آر لوج نہیں ہو رہی اور مجھے کسی نے بتایا کہ بائی سے بائی سے بی کی طرف جائیں یہ کیا ہے اچھا جی اب دیکھئے معاشرے میں اپنے ایریا میں جو ہے قانون نافذ کرنا یہ ذمہ داری ہے لاؤ انفورسمنٹس کی اور جب ان میں کسی قسم کا مسئلہ آ جائے تو ہم رجوع کرتے ہیں جڑی شری کو یہ دونوں ونگز ہیں ہمارے معاشرے کے اب ایک شخص جاتا ہے میں آپ کو ایکزمپل سے کر دیتا ہوں ایزی ہو جائے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو میں زیادہ ڈیپٹ میں جو ہے وہ قانون نہ سکھاؤں اور میں پبلک اٹل آرچ کو جو ہے ایزی کر کے بتاؤں تاکہ ان کو سلویشن ملے ٹھیک ہے جی اب ایکزمپل کہا جی ایک شخص گیا تھانے میں وہ کہتا ہے جناب ایک شخص نے میرے ساتھ جاتی کی فار ایکزمپل جی مجھے اس نے ایک بوگس چیک دے دیا آپ جناب میری کمپلینٹ جو ہے نا وہ لکھیں ایف آئی آر لانچ کریں وہ پولیس والے کہتے ہیں جی آپ ایک کمپلینٹ لکھتے ہیں وہ ایک کمپلینٹ لکھتا ہے ساری فرمالٹیز پوری کرتا ہے اور جناب کمپلینٹ لکھ کے وہ فارورڈ کر دیتا ہے بعض وقتات پہلے تو یہ دور میں ہوتا تھا کہ یہ کمپیوٹرائز معاملہ نہیں ہوتا تھا کمپیوٹر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تھا تو وہ سمپل ایک ڈاری نمبر چھوٹی سی پرچی پہ لگا کے سٹیپل کر کے کہتے تھے لو جی تمہاری درج ہو گئی اب جاؤ اب معاملہ چینج ہو گیا اب کمپیوٹر کا نمبر لگتا ہے اور ہر چیز بڑی زبردست طریقے سے اُڑتی ہے تو اب کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ آپ کی درخواست پر ایک نمبر لگاتے ہیں آپ کو سلپ دے دیتے ہیں کے لیے درخواست انٹر ہو گئی تین دن بعد بات کرتے ہیں وہ انویسٹیگیشن وغیرہ کرتے ہیں آپ کو بولاتے ہیں سب کرتے ہیں اور بعد میں وہ ایف آئی آر نہیں دیتے جسٹ ان کیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولس والے ہمیشہ ہی نہیں دیتے لیکن جو ہے بعض وقعات نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے اب انہوں نے نہیں دی اب وہ شخص کہتا جناب میں نے تو درخواست دائر کی تھی اور میں نے تو فرمالٹیز پوری کی ہیں پولس کو کیا مسئلہ ہے وہ کیوں ایف آئی آر نہیں دے رہے پھر وہ رابطہ کرتا ہے جوڑی شریف پھر وہ آتا ہے جیچ کے پاس پھر وہ آتا ہے عدالت میں وہ آکے کہتا ہے جناب وہ پھر بائی سے بائی سے بھی سی ایر پی سی جو ہے اس کی پاورز کو انوک کرتا ہے اس کی جورزیکشن کو انوک کرتا ہے اور کہتا ہے جناب کہ میں حضور میں نے پولس والوں کو جناب دیکھی اپلیکیشن بھی دی تھی اور بغیر کسی وجہ یہ میری ایف آئی آر لوج نہیں کر رہے آپ اپنی پاور یہ یوز کریں اور جناب ان کو کہیں ان کو ڈریکشن دیں ایس ایچو کو اور کہ جناب میری اپلیکیشن کو انٹرٹین کریں اور اس پہ ایف آئی آر دیں پھر جو کوٹ ہے کوٹ کیا کرتی ہے کوٹ ایس ایچو کو نوٹس بھیجتی ہے کہ جناب آپ کیوں ایف آئی آر نہیں دے رہے آپ ہمیں ریزنیبل اس کے اوپر آنسر دیں پھر جو ہے ایس ایچو اپنے ریپورٹ دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ وجہ تھی کہ میں ایف آئی آر نہیں دے رہا میں نے انویسٹیگیشن کی تھی اور مجھے یہ لگا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا اپلیکیشن جھوٹی ہے میں نے ایف آئی آر نہیں دی یا وہ کہتا ہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی جیسا حضور فرماتے ہیں جی میں کر دیتا ہوں اب مختلف قسم کی ریپورٹ کوئی بھی دے سکتا ہے پھر وہ فرض کیجئے پولس والے یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب اس کی تو ایف آئی آر بنتی نہیں ہے یہ تو ہمیں فریولس تھا لگنا معاملہ تو معاملہ پھر عدالت میں آتا ہے وہ شخص کہتا ہے جناب دیکھئے یہ وہ بوگس چیک ہے جو اس چیکس نے مجھے دیا یہ اس کے سگنیچرز اس کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں یہ میرا ایگریمنٹ تھا جس کے عوض اس نے مجھے دیا میں نے اس کو مال بیچا تھا سارے پروف میں نے پرائیما فیسی فیس آپ کو کر دی ہیں دے دی ہیں لہٰذا پولس والوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو تو آ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے جب پھر جج صاحب نے فرض کیجئے دیکھا ہے جج صاحب نے کہا ہاں یار کیس سو بن رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پولس والوں کو ڈریکشن دے رہا ہوں کوئی فی آر دیں تو وہ ڈریکشن پھر بائیس اے کی بائیس بی کی پاور کے جو انڈر ہوئی ہوتی ہے وہ آرڈر وہ آرڈر جاتا ہے تھانے وہ کہتے ہیں چلیں بھی اب جچ صاحب آرڈر آگے فی آر دیں تو فی آر سے ریلیٹڈ بائیس اے بائیس بی کی پاور کس طریقے سے یوز کی جاتی ہے کس طریقے سے اس کو کوڈ استوال کرتی ہے کیسے اس کو انوک کیا جاتا ہے وہ یہ سمپل سزنیریو تھا باقی اس کی اور بھی بہت ساری پاورز ہیں جہاں پہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن فی آر کی حد تک صرف یہ اتنا معاملہ ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ملتا جلتا معاملہ ایسا ہوا ہے اور آپ کو کوئی کسی قسم کی انکوائری درکار ہیں جہاں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دیئے گے نمبر پہ کال یا وٹس اپ کر سکتے ہیں تینک یو